بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھیں آباد رکھیں سردی کا زور آپ کے سامنے ہے سردی تیز ہوگی ہے اور ساتھ ساتھ دوند جو ہے صبح آج دوسرا تیسا دن ہے سورج جو ہےنا وہ دکھائی نہیں دے رہا دوند نے اپنا زور جمعیا ہوا ہے تو اتیاد کریں اپنا آپ کو محفوظ رکھیں سردی سے بلا ہو جا باہر جانے سے پریز کریں زیادہ ضروری کام ہو تو باہر جائیں زیادہ وقت گھر پہ گزاریں تاکہ اپنے آپ کو گرب رکھیں اتنا گرب رکھیں گے اتنا بیماریوں سے محفوظ رکھیں کیونکہ بارشیں ہوئی نہیں ہیں اس وجہ سے سردی خوش کی سردی ہے دوند ہے اس کے وجہ سے انسان کی صحت اور بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری ان سے اتناس ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکیں تو بات ہو رہی تھی سردی پہ تو سردی ہے احتیاط کریں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رات جب آپ بیٹ پہ جانے لگیں تو رضائی میں جانے سے پہلے سارے کام ختم کر لیا کریں سردی اتنی ہے کہ جب بندہ رضائی اکمل اوڑ لیتا ہے تو اس سے نکلنے کو بالکل دل نہیں کرتا تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے اپنے سارے کام تمام کریں اور پھر ارام سے سوڑی کی جاری کریں ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں حالات وہی اسی طرح ہی ہیں سیاسردان آپس میں لگے ہوئے ہیں پنجاب حکومت کا دیکھ لیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں عوام کا جو ہے نا وہ وہی حال ہے برا حال ہے منگائی سٹل وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے نہ تو نیچے آ رہی ہے پیاز دیکھ رہے ہیں دو سو چالیس ربے تک پہنچ چکے ہیں اور یہی حساب آٹے کا ہے آٹا آپ دیکھ لیں غریب بچارے لائنوں میں اور شناختی کار لے کر آٹا خریدنے پر مجبور ہوئے ہیں اور بازار سے لیتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے جبکہ وہ شناختی کار اور وہ یہ سکیم ہے وزیراعلا کی اس کے اوپر لیتے ہیں تو وہ ان کو کم ریٹ پر ملتا ہے اس لئے غریب بچارہ وہ بھی لائنوں میں لکھ کے اور لکھ کے کھا کر آٹا لے رہا ہے اور غریب مشکل میں جی تو حالات یہ ہیں کہ ہم نے پڑا تھا کہ مطالعہ پاکستان میں بھی پڑا تھا کہ پاکستان جو ہے گندم کی کاشت میں ساتویں نمبر پہ ہیں لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ استاد اور شگیر دونوں آٹا لینے کے لئے لائن میں لگے ہوئے ہیں حالات یہ ہیں یعنی کہ گندم کی کاشت ساتویں نمبر پہ ہونے کے باوجود مہنگائی آپ کے سامنے ہے صورتحال یہی ہے کہ آٹا جو ہے نا وہ بلکل بہران کی شکل اختیار کر چکا ہے آٹا اس وقت عام ریٹ جو ہے اس کا ایک سو بیس یا ایک سو تیس روپے کلو مل رہا ہے اور جو سکیم والا آٹا ہے وہ میرے خال میں کچھ کم ریٹ پہ دس کلو کٹا ہے چھ سو پچاس ہے یا کیا ہے اس طرح ہم نے خال میں ریٹ ہے اور وہ بھی لائنوں میں لگ کے اور شناختی کار وہ بھی شناختی کار جس کے پاس ہے وہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا اور جو حکمران ہیں اور سیاستدان ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک دوسرے کی کھینچت آنی میں لگے ہوئے ہیں کبھی پنجاب حکومت اور کبھی وہ KPK حکومت تردیزول سوگر صورتحال یہ ہے KPK کی حکومت جو ہے وہ کلو سے تلو تک دب چکی ہے اور وہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب تر ہے اور محب کی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی اور وہ بھی بیچارے جو ہے اس مسئلت میں پسے ہوئے ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ کسی کی فکر پرواہ کیے بغیر اپنا جو ہے وہ چطانی میں لگے ہوئے ہیں بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسے حکمران عطا فرمائے پاکستان کو جو اس عوام کے لیے سوچے اور مہنگائی کو کامیہ ہو تینکیو اللہ حافظ جزائر اللہ